نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کاف ہو گئے سسی ریلوے یوٹیوب چینل پر آج کے ہم اس ویڈیو میں ریلوے کریس کوس کے انترگرد میت کا پار نمبر 34 آپ لوگ لے لے کے آئے ہیں جس میں ہم نارملائیسن والے پرسنوں کو حل کریں گے اور بلکل ہی آسان طریقے سے سمجھائیں گے دیکھیں جتنے بھی میں پرسنوں کو کراتا ہوں آپ کے موسٹ امپورڈن پرس رہتے ہیں اور آپ کے ایک جام میں پوچھے گئے پرسن لیتے ہیں آپ کے دیکھیں سیمپل پرسن نہیں رہتے بلکل ہی ہارڈ پرسن رہتے ہیں اگر اس ٹائب کے پرسنوں کو کر لیتے ہیں تو آپ کو نارملائیسن کا فائدہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہونے والا ہے چلیے آج کے ہم اپنے سیشن کے فرسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ رہا آج کے ہمارے سیشن کا فرسٹ کوششن کوششن نمبر فرسٹ ہے ہمارا دیا گیا ہے وائی ایکس کے سمان پاتی ہے اور وائی برابر دو ہے ایکس برابر آٹھ ہے تو ایکس کا مان گیانت کیجئے دیکھیں یہاں پہ کیا بولا گیا سمان پاتی پہلے آپ لوگ سمجھ لیئے سمان پاتی کیا ہوتا جیسے آپ کا یہ اے ریسیو بی ہے آپ کا یہ ہو گیا سمان پاتی تو سی ریسیو ڈی ہے تو سمان پاتی اگر پوچھتا ہے تو یہ اندر اندر والے کا گناہ ہو جاتا ہے اور باہر باہر والے کا گناہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کیسے حل کریں گے دیکھیں ایک وائی برابر یہاں پہ دیا گیا ہے وائی برابر دو دیا گیا ہے ایک وائی برابر یہاں دیا گیا ہے تو ہم ایکس ون وائی ون مان کے لگائیں گے دیکھیں ہمارا کیسے لگائیں گے ایکس ون ریسیو وائی ون سمانوپاتے یہ انوپات کا ہوتا ہے یہ سمانوپات کا ایکس ٹو آپ کا سمانوپات آپ کا جو انوپات وائی ٹو تو دیکھیں ایکس ون ہمارا ایک ایکس گنات ہے ایکس ایکس گنات ہے مطلب ایکس ون مطلب آٹھ ریسیو ٹھیک ہے وائی ون ہمارا دو ہے ٹھیک ہے کتنا ہے دو ہے برابر برابر لکھئے یا آپ کا دیکھیں سمان اپاتے لکھ دیجئے ٹھیک ہے سمان اپاتے کیونکہ سمان اپات کی بات کی گئی یہاں پہ سمان اپاتے رہے گا دیکھیں سمجھئے گا یہاں پہ ہم سمان اپات کا چننی لگائیں گے کیونکہ ہم سے سما نپاتے کی بات کی گئی ہے سما نپاتے ہو گیا آپ کو دیکھیں x2 x2 ہم کو نئے گیا تھے کیونکہ x کمان بولا گیا ہے تو x2 نکالنا ہے آپ کا نپاتے کتنا ہے 8 ہے y2 کمان دیا گیا ہے تو ابھی میں نے کیا پتایا باہر باہر والے کا گناہ ہوتا اندر اندر والے کا دیکھیں اندر اندر والے کا گناہ کریں گے اور باہر باہر والے کا تو یہ اندر اندر والے کا گناہ کریں گے آپ کو ہو جائے گا ٹو ایکس ٹو اور یہ برابر میں آٹھ اٹھا ہی چون سٹھ ہو جائے گا تو ایکس ٹو برابر ہو جائے گا ہمارا چون سٹھ بیٹے میں دو اس کو ہم کھاٹیں گے دو جائے گا دو تینچہ دو دونی چار بات تیس آئے گا جو کہ یہ آپ کا اپسن نمبر سی صحیح ہے دیکھیں آپ کا پرشن کو سمجھنے میں دکھت ہو سکتی ہے آپ دیکھیں وائی ون یہاں دیا گیا آپ کا وائی یہاں دیا گیا وائی یہاں دیا گیا تو آپ وائی ون ایک کو مان سکتے ہیں ایک کو وائی ٹو مان سکتے ہیں اور ایک کو ایکس ون دیکھیں ایک کو وائی ون مان سکتے ہیں ایک کو وائی ٹو مان سکتے ہیں آپ کا ایک ایکس ون مان سکتے ہیں دوسرا ایکس ٹو نکالنا ہے تو آپ کو ایسے کریے گا ایکس ون وائی ون سمان فاتے ایکس ٹو وائی ٹو آپ اس سمسار کریں گے تو آپ کا مان آسانی سے نکال آئے گا چلیئے امنی ایکسوسن کی طرف چلتے ہیں کوشن نمبر سیکنڈ ہمارا پی کیو اور آر نے آپ کا دیا گیا باون ہزار روپے کے لیے ایک کام کیا پی اور کیو نے ایک ساتھ کام کا دو بیٹا پانچ بھاگ پورا کیا اس میں سے آر کا حصہ کیا ہوگا تو دیکھیں آر کا حصہ کیسے پتا کریں گے دیکھیں یہ سب ہوتے ہیں آپ کی امپوریڈن پرنسیمپل پرسنوں کو کرنے والے ہیں تو آپ کو نارملائیسن بلکل نہیں ملنے والا ہے اس ٹائب کے پرسنوں کو پریکٹس کر رہے ہیں آپ سے بن جا رہا ہے تو آپ کو ہنڈیڈ پرسن نارملائیسن ملے گا دیکھیں ہم سے کیا پوچھا آر کا حصہ لیکن پی اور کیو کا بھاگ دیا گیا ہے تو آر کا حصہ کیسے نکالیں گے آر کا حصہ ہم کیسے نکالیں گے دیکھیں بہت سیمپل طریقہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کا جب بھی پوچھتا ہے کسی دو کا دیے کر کے کسی ایک کا پوچھتا ہے تو آپ ایک کام کریے گا آپ کریے گا ون مائنس آپ کو جو دیا رہے گا دو بیٹا پانچ اس کو حل کر لیجئے گا بس آپ کا اس کا بھاگ آ جائے گا دیکھیں اس کو کریں گے پانچ اکم پانچ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پانچ مائنس دو بیٹے میں پانچ تو یہ آپ کا آ جائے گا تین بیٹا پانچ اب جو یہ ہمارا تین بیٹا پانچ آیا اب اسی میں ہم اس کو گونا کر دیں گے بس آپ کا انسور آ جائے گا دیکھیں یہ ہو جائے گا تین بیٹا پانچ گوڑے آپ کا کتنا ہو جائے گا باون ہزار باون ہزار ہو گیا ہے اس کو کانٹیے دیکھیں یہ ہو جائے گا پانچ اکم پانچ جیرو پانچ اگر بیس ہو جائے گا یہ آپ کا اگر دو جیرو اب اس کو دیکھیں گوڑا کریے جیرو آپ کا جیرو ہو جائے گا تین چو بارہ بارہ کے دو ہنسلائیں ایک ٹھیک ہے تین سن نم سن ایک ہو جائے گا تین اکن نم تین آپ کا کتنا گیا 31,200 کون سا اپسن ہے آپ کا اپسن نمبر سی صحیح ہے دیکھیں کچھ نہیں کرنا تھا بہت سیمپل سا پرسن ہے دیکھیں پوچھا گیا 2 بیٹا 5 بھاگ دیا گیا تو R کا پوچھا ہے تو 1 مائنس کریں گے 2 بیٹا 5 تو ہمارا آ جائے گا یہ 3 بیٹا 5 آ جائے گا یہ ہمارا R کا بھاگ گیا بس ہم اس کو 52,000 میں گناہ کر دیں گے جب 52,000 میں اس کو گناہ کریں گے تو یہ ہمارا کٹ کے کتنا آ جائے گا آپ کا 31,200 آ جائے گا پورا جو کہ آپ کا اپسن نمبر سی صحیح ہے بہت ہی ایمپورڈن پرسن تھا آپ لوگ نوٹ کر لی جائے گا کیونکہ اس ٹائب کے پرسن آپ کی ایک جام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں اور کچھ ہی بچے اس ٹائب کے پرسنوں کو کر کے آتے ہیں کوشن نمبر تھرڈ ہے ہمارا دیکھیں نیچٹ کوشن ہے ایمپورڈن پرسن ہے اس تھیر جل میں ایک ناو کی گت 12 کلومیٹر پردگھنٹا ہے اور دھارا کے گت 3 کلومیٹر پردگھنٹا ہے ایک بیگ دھارا کے پرتکول 135 کلومیٹر تک ناو چلاتا ہے اور دھارا کے انکول پرارمی کا ستھان پر واپس آ جاتا ہے پوری یاترہ کے لیے کل سمائے کو گھنٹے میں یاد کیجئے پرسن کو اتنا بڑا سمجھ کے آپ لوگ اس کی مت کریے گا پہلے پرسن کو جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اتنے ہی آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں دیکھئے ہم کو گھانت کیا کرنا پہلے ہم کو انکول چال گھانت کرنا ہے پرتکول چال دیکھئے انکول چال جب ہم نکالتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کا انکول چال نکالے کے لیے ہم کا کیا ہوتا ہے چالو کا یوگ ہوتا ہے مطلب انکول چال نکالیں گے تو آپ کا دیکھئے بارہ دیا گیا ہے اور تین دیا گیا ہے ان کا یوگ کرنگیت کتنا ہو جائے گا آپ کا یہ ہو جائے گا پندرہ کلومیٹر پرتی گھنٹا ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا آگیا یہ آگیا انکول اور پرتکول اگر چال ہم نکالیں گے تو کیا ہوتا ہے چالو کا انتر تو بارہ میں سے تین جائے گا آگیا نو کلومیٹر پرتی گھنٹہ دیکھیں آپ کی چال آگئی آپ کی چال آگئی تو اب دیکھیں کیا کرنا ہے سمیں نکالنا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے سمیں برابر ہوتا ہے دوری بیٹا چال کیا ہوتا ہے دوری بیٹا چال ہوتا ہے تو دیکھیں ہم کو کیسے نکالیں گے ہمارا دیکھیں دوری کتنا دیا گیا ہے ایک سو پائنٹیس تو ہم کیا کریں گے آپ کا دیکھیں دوری ایک سو پائنٹیس ٹھیک ہے ایک سو پائنٹیس چال کتنی پہلی ہے آپ کا ایک چال کتنی ہے پندرہ اور دوسری چال دیکھیں دوری کتنی ہے ایک سو پائنٹیس اور دوسری دوری کتنی ہے نو دیکھیں دونوں ہمیں دونوں کے دوری کا یوگ کرنا ہے کیونکہ ہم نے دونوں کے سمیں پوچھا گیا کل سمیں پوچھا گیا تو کل سمیں نکالنے کے لئے دونوں کی دوری ہم پہلے نکالیں گے دیکھیں کیا ہوتا سمیں برابر دوری بیٹا چال دوری 135 دونوں کے لئے دیا گیا ہے اب اس کے بعد کیا بولا گیا ہے ہمارا چال آگیا ہے اب اس کو حل کریں گے دیکھیں تو کٹیں گے 159 ہیں 135 ہو جائے گا 9 آ جائے گا پلس اس کو 9 سے کٹیں گے 9 9 45 سے 15 ہو جائے گا ان دونوں کا یوگ کریں گے تاکہ کتنا آ جائے گا 24 دیکھیں 24 کون سا اپسن ہے آپ کا اپسن نمبر اے صحیح ہے امید کرتا ہوں اس پرنس کو سمجھ گئے ہوں گے کچھ نہیں کرنا تھا بہت سیمپل سا پرستہ پہلے چالوں کا یوگ نکالیں گے ہمارا آ جائے گا پندرہ پھر چالوں کا انتر نکالیں گے آ جائے گا یہ ہمارا انکول چال ہو جائے گا اور یہ ہمارا کیا ہو جائے گا پرتکول چال ہو جائے گا اب اس کے بعد ہمارا دیکھیں یہ دیا گیا ہے آپ کی دوری تو ہم اس کو دوری سے ٹوٹل ہمارا سمیے نکال لیں گے یہ اس کو 15 سے بھاگ کریں گے اور پلس اور اس کو کیا کریں گے 135 کو 9 سے بھاگ کریں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا کتنا آ جائے گا آپ کا یہ 15 اس کا آجائے گا 15 بار کٹے گا اس کو ٹوٹل جوڑیں گے تو ہمارا 24 آپ کا کیا جائے گا 24 آپ کا یہ گھنٹے میں پوچھا گے 24 گھنٹا آیا گا جو کی آپ کا آپسہ نمبر اے صحیح ہے امید کرتا ہوں اس پرس کو سمجھ گئے انگیے بہت امپورڈن پرس تھا آپ لوگ نوڈ بھی کریے گا اسی طرح کہ ہم اور آپ لوگ کے کلاس لے کے آئیں گے آپ لوگ اسی طرح سے پرسنوں کی پریکٹیس کریے گا تاکہ آپ لوگوں کے نار ملاجیسن میں ہنڈر پرسن فائدہ جرور ہو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیر کریے گا چلی دوستوں پھر ملیں گے اسی طرح کی اور مہاتبور کلاس کے ساتھ تب تک کے لئے دوستوں دھنواز